اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اور انعیت سے پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شرکال قبور پر گفتگو ہو رہی ہے اور قبور کے متعلق جو مختلف ٹاپکس ہیں ان کو میں ٹچ کر رہا ہوں اور جتنی اللہ تعالی نے توفیق دی اور انعیت فرمائی توفیق انعیت فرمائی اس کے مطابق میں ارز کر رہا ہوں میں نے حیات انبیاء صالحین اور مومنین پر گزشتہ پروگراموں میں کچھ تفصیل سے بیان کیا اور گزشتہ پروگرام میں میں نے ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ اب سماء الموتہ پر گفتگو شروع ہوگی کہ کیا اہل قبور سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں تو اس کے اوپر گفتگو جو ہے اللہ تعالی کی رحمت سے میں آج شروع کر رہا ہوں کہ ہاں اہل قبور کو اللہ تعالی نے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چونکہ ان کو حیات حاصل ہوتی ہے تو اس حیات کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو یہ بھی توفیق اور قوت دی ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہیں لیکن جو آیت ہے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس سے بہت ہی غلط جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے تو اس آیت کا پر تو گفتگو انشاءاللہ میں اگلی بار کروں گا چونکہ یہ آیت قرآن کریم میں دو جگہ آئی ہے سورہ قصص کے اندر اور سورہ روم کے اندر تو اگلی بار میں میں اسی آیت کی تلاوت کروں گا کہ کیا یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں مردوں سے مراد ہے جب ہم مردہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے دو معنی ہوتے ہیں لیکن ہم مردہ جب کہتے ہیں تو وہ غیر مسلموں کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ والے جو ہیں ان کا تو وسال ہوتا ہے وہ تو دنیا سے جب تشریفی لے جاتے ہیں ان کا تو وسال ہوتا ہے تو وہ تو وسال کی بات ہوتی ہے اب میں نے مختلف انگل سے حیات النبی حیات الصالحین حیات المومنین اور حیات الموات جو کفار کی ہیں ان کے بارے میں میں نے ارز کیا ہمارے ہاں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو فوت ہونے کے وقت فوتگی پر جب لوگ جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کرتے ہیں تازیت کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی وہ فلامندہ فوت ہو گیا تو کچھ لوگوں نے ایک فریز شروع کیا اور ہم نے شاید کبھی اس پر غور بھی نہ کیا ہو کہ وہ فریز کیوں شروع ہوا ہے اور جب وہ شروع ہوا تھا تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں موت حق ہے آنی ہے ہر ایک کو آنی ہے ہاں جی آنی ہے بالکل آنی ہے تو ساتھ وہ یہ کہتے ہیں جی موت تو نبیوں ولیوں کو بھی آئی اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبیوں ولیوں کو موت آئی ہے لیکن جب یہ فریز یوز کیا جاتا ہے جن لوگوں نے یہ شروع کیا تھا بہت سے تو لوگ ایسے ہوں گے جن کوئی اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہوگا جب وہ کہہ رہے ہیں ان کی نیت تو نیک ہوگی جو اس عقیدے سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں کہ ہاں بھی اور صلاح کا بھی موت آئی ہے یعنی ہر ایک کو آنی ہے لیکن جنہوں نے یہ فریز شروع کیا ہے ان کا اس خاص مقصد تھا تاکہ جب یہ جملہ کہیں تو اس سے حیاتِ انبیاء اور صالحین کا انکار کریں کہ ہاں وہ تھے انہوں نے اچھے کام کیے تھے اپنے لئے وہ چلے گئے اب تو ان کو موت آ چکی ہے یعنی ہم عام اپنی گفتگو میں بھی ان الفاظ کو انہوں نے اتنا رائد کر دیا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ان کا استعمال کرتے ہیں میرا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا استعمال حرام ہے کیونکہ جو اچھی عقیدے والے ہیں جب وہ اس کو کریں گے استعمال تو ظاہر ہے کہ ان کی تو وہ نیت نہیں ہوگی جو ان کی ہوگی برحال حیات پر میں نے ارز کیا اللہ گفتگو کریں گے پہلا جو درس ہے اس پر وہ تمہیں ارز کروں گا کہ صالحین کو اللہ تعالی نے یہ قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ ظاہرین کو پہچانتے بھی ہیں ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں اور قبر میں جانے کے بعد حیات کے بعد وفات کے بعد ان کو حیات ملتی ہے اور ہر ایک چیز کی اندر ایک حیات ہے بے جانوں کے اندر بھی حیات ہے وہ بھی سنتے ہیں جب بے جان سن سکتے ہیں تو جو چلے گئے دنیا سے بنا وہ کیوں نہیں سن سکتے اصل میں یہ سارا جو اختلاف ہے یہ اس بنا پر ہے کہ خوارج کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اہلِ قبور کو قوتِ سمہ حاصل ہے کہ وہ سن سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں تو پھر تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ ظاہرین کو پہچانتے بھی ہیں پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ مدد بھی کرتے ہیں تو اس سے شرک پھوٹنے لگے گا وہ اپنے ازام میں شرک کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں حالانکہ شرک اس سے نہیں ہوتا شرک تو تب ہوتا ہے جب خدا کی ذات صفات اس کے کام میں کسی کو شریک کیا جائے تو یہ ماننے سے شرک شریک تو نہیں ٹھراتے وہ شرک تو نہیں بنتا ہم تو یہ کہتے ہیں بس وہ وسیل ہے اس کے اوپر میں نہیں گو تو اب میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ یسمی امی یشا وما انتا بم اسم امن فی القبور اللہ ہے جو ان کو سناتا ہے اپنی قوت اور طاقت سے نہ وہ سن سکتے ہیں نہ ان کو کوئی سنا سکتا ہے شبہ دالنے والے ہمارے دوست کہتے ہیں وہ تو دوسرے کمرے میں ہیں ہم اس کمرے میں ہیں ہماری بات وہاں کیسے پہنچ جائے گی معنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جہان میں ہیں تو جب وہ دوسرے جہان میں ہیں تو وہاں سے اس جہان میں بات تو آواز نہیں آئے گی یہ وہ لاجک پیش کرتے ہیں اب اس لاجک کے اوپر انشاءاللہ میں گفتگو کرتا ہوں ایک ہے عالمِ ارواح اور ایک ہے عالمِ دنیا اور عالمِ برزخ تو یہ تین عالم ہو گئے تین جہان ہو گئے برزخ جو بعد میں آنے والا ہے اور عالمِ ارواح جو چلا گیا ہے تو عالمِ دنیا ان دونوں کے درمیان میں ہے تو کیا یہاں رہ کر ہماری آواز عالمِ برزخ میں جا سکتی ہے کیا یہاں رہ کر ہماری آواز عالمِ ارواح میں جا سکتی ہے ہاں اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کی قدرت سے یہ بائید نہیں ہے وہ عالمِ برزخ میں بھی عواز کو پوچھاتا ہے اور عالمِ ارواح کو بھی پوچھاتا ہے اب دونوں کی مثالیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاهِمَ مَقَانَ الْبَيْتِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَحِرْ بَيْتِيَا لِلْتَوَائِفِينَا وَالْقَائِمِينَا وَالرُقَائِسُ جُجُوِ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر کیا اور اشارت فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجئے یہ تبلیغ کرو اور اس کو پاک صاف رکھیں تواف کرنے والوں کے لیے رکوع سجود اور قیام کرنے والوں کے لیے تمیر کعبہ کے بعد وَعَذْ زِنْ خِنْ نَاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ دُوَعْ مِنِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہارے پاہ تمہارے پیدل اور دبلے سوار ہو کر چلے آئیں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا حکم ہوا لوگوں کے لیے آواز دے دو کہ وہ اس گھر کا آ کر حج کریں یہاں حاضر ہوں اور لوگ دور دراز سے اونٹوں پر سواریوں پر چل کر یہاں آئیں گے اس آیت کی تفسیر میں امام تبری سے لے کر قاضی شوقانی تک یعنی جتنی وہ تفسیر ہیں جن کو حافظ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ سچی تفسیریں ہیں ان کے اندر جھوٹ نہیں ہے یعنی جن تفسیروں کو حافظ ابن تیمیہ زیادہ مانتے ہیں وہ ہیں تبری کی تفسیر ہے علامہ بغوی کی تفسیر ہے علامہ کرتبی کی تفسیر ہے تو یہ وہ تفسیر ہیں جن کو وہ زیادہ ان کو مانتے ہیں ان ساری تفسیروں میں اور لیٹ لی قاضی شوقانی کو بعض کے ہمارے شبہ ڈولنے والے دوست ان کے لیے وہ بھی تفسیر ایک سند ہے ان سب تفسیر کے اندر یہ ہے اس آیت پر میں تفسیر سے گفتگو جو ہیں تفسیروں کی عبارات پڑھوں گا وہ ذرا اگلے موضوع ہے جب ندا آئے گی نا کہ اہلِ قبور کو ندا کرنا پکارنا جائز ہے کہ نہیں وہاں پر میں تفسیر ارز کروں گا یہاں پر صرف میں اس کا ٹچ دے رہا ہوں اس بات کے لیے کہ اس جہاں میں رہتے ہوئے دوسرے جہاں میں آواز جاتی ہے کہ نہیں یہ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز دی کہ آ کر حج کرو تو عالمِ ارواح میں جو لوگ تھے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس دنیا میں نہیں آئے تھے جو ماں کے باپوں کی پشتوں اور ماں کی رحموں میں تھے ان تک حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچ گئی آپ نے فرمایا لوگوں حج کرنے کے لیے آو تو انہوں نے جواباً لبیک کہا کہ ہاں ہاں ہم آئیں گے حاضر ہیں ہم ضرور آئیں گے تو جب انہوں نے خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز کا جواب دیا جو عالمِ ارواح دوسرے کمرے میں تھے شبابات ڈالنے والوں کے بقول وہ کہتے ہیں دو کمرے ایک پیچھے کمرہ ہے ایک اور آگے ہے اور ایک کمرے میں ہم رہے ہیں وہ درہ ہیں یہ درہ ہیں یہاں کی آواز کیسے چلی گئے ایسے چلی گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حاج کرو ابراہیم علیہ السلام ہے اس دنیا میں اور وہ ہے دوسری دنیا دوسرے جہاں میں تو خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز وہاں پہنچی اور انہوں نے سنی اور انہیں نے جواب دیا تو جس طرح سے اس جہاں میں رہتے ہوئے اس جہاں میں پشلے میں آواز جا سکتی ہے اسی طرح اس جہاں میں رہتے ہوئے عالمِ برزخ میں بھی آواز جا سکتی ہے اسلام علیکہ ایوہ النبیو ہم ہاں روز نواز میں پڑھتے ہیں یہ یہاں کی آواز عالمِ برزخ میں جو قبر کی زندگی ہے وہاں پر آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ السلام کے پاس ہماری آواز پہنچ رہی ہے جس طرح خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز وہاں پہنچی یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا بڑی تفصیل سے پورا پروگرام میں نے کیا تھا کہ اسلام علیکہ ایوہ النبیو یہ مراج کی روایت نہیں ہے یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آتا کہ یہ مراج والے دن گفتگو ہوئی تھی امام بخاری اور امام مسلم رکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے تو شہد کی تعلیم دی اور آپ نے فرمایا جب السلام علینا وَعَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ السَّوَالِحِينَ تم کہو گے السلام علیکہ ایوہ النبیو کہو گے تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں کوئی ہوگا اس پر تمہارا سلام پہنچ جائے گا تو یہ جہاں وہ مراج والی کوئی بات نہیں ہے اچھا اب میں کنفیوز نہ ہو پیچھل جہان میں خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز چلے گئے اب خلیل اللہ علیہ السلام کی مثال سے میں یہ بتاتا ہوں کہ برزق میں آواز کیسے جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمِ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَ تُحِيَ الْمَوْتَ اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تُو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے کس طرح زندہ کرے گا كَالَ عَوَلَمْ تُؤْمِن کیا تُجھے یقین نہیں ابراہیم تجھے تجھے یقین نہیں یہ جو ابراہیم علیہ السلام سے کہا نا كَالَ عَوَلَمْ تُؤْمِن تمہارا یقین نہیں تم مانتے نہیں یہ اس لیے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ خلیل اللہ علیہ السلام تھے ان کی زندگی میں تو ہزاروں لاکھوں واقعات گزر چکے تھے کیا ابراہیم علیہ السلام شروع سے لے کر آ کر تک کتنے مشاہدات ان کے ہو چکے تھے تو اس لیے ان کو اچھ کہا جا رہا ہے كَالَ عَوَلَمْ تُوْمِن تُوْ خلیل تجھے دکھاؤں ہاں وہ دیکھ چکے تھے ہر مرحلہ پر تو وہ دیکھ چکے تھے اب وہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مرائل بتاؤں لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا كَالَ بَلَا بس اپنی رحم سے مجھے دکھا دے یہ قصہ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندے لیے ان کو زبا کیا قَالَ فَخُزَرْ بَاطَمْ مِنَتْتَعِرْ فَسْخُرْهُنَّ اِلِكَ سُمَّ جَعَلَىٰ لَا قُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَ ان کو پہاڑوں کی اوپر رکھ دو اب پرندوں کو زبا کیا پہاڑوں کی اوپر قیمہ کر کے ان کا گوست مکس کر دیا مرنے کے بعد وہ ختم ہو گئے حیات ختم ہو گئی اب ان کی روح جو تھی اگر پرندوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی زندہ کر کے بدلہ دے کے ان کو ختم کرنا ہے خیوانات کی ان کی جان تو نکل گئی اس جہان سے ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا وہ تو پتہ نہیں کہاں ہیں تو وہ دوسرے جہان میں تھے یا وہ فنا تھے اس جہان سے اب ان کا تعلق نہیں تھا جہان بھی بھی وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو پکارا سُمَّدُهُنَّ يَعْتِينَكَ سَایَا تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو مرنے کے بعد انہوں نے سنا اور سننے کے بعد وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی پرندے سن سکتے ہیں اگر مرنے کے بعد پرندے سنے تو شرک لازم نہیں آتا اگر مرنے کے بعد پرندوں تک آواز جائے تو کسی کی توحید میں فرق نہیں آتا اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ السلام علیہ کا ایوہ النبی یہ کہنے سے گمبدِ خضرہ تک آواز جاتی ہے اور مصطفیٰ سنتے ہیں تو شرک لازم آ جاتا ہے توحید کا عقیدے میں وہ متزلزل ہونے لگتا ہے وہ ہلنے لگتا ہے اگر ہیران کن بات ہے اگر پرندوں کو مانیے تو توحید کا عقیدہ پختا ہوتا ہے اگر مصطفیٰ کے لیے مانے تو توحید کا عقیدہ اگر مصطفیٰ